سلام علیکم آج میں آپ کو علو رنڈے سے ایک دم نیوز چیل میں ریسپی بنانا سکھاؤں گی جو آپ سب کو بے خط پسندے گا تو چلتی ہے ریسپی کی طرف ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز فٹا فٹا چینل کو زور سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ میں جو بیل کا بٹن ہے اس کو بھی پرس کر لیجئے گا یہ دیکھیں میں نے چار 3 سے چار ادد آلو لے لیا ہے ان کے اوپر سے چھل کے ہم اتار لیں گے یہ دیکھیں سارے علو کے ہم نے چھل کے اتار لیا ہے اتار کر ہم نے پانی میں رکھنا ہے بہنا پانی کے ہم نہیں رکھیں گے اب آلو کو ہم مٹے مٹے چونکس میں کاٹ لیں گے سارے علو کو ہم مٹے مٹے کیوں کی شیोڈ میں کٹ کریں گے نہ ہی زیادہ بھارک کریں گے نہ زیادہ مٹے کریں گے بھس ہمیں اسی طرح کی چاہئیے یقین ماں نے اس سے پہلے آپ نے اس طرح کی آلو رنڈے کی رسپی نہیں دیکھی ہوگی اس رسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ یہ آپ سب کو بے خد پسند آنے والی ہے یہ سارے جو آلو کی ہم نے چنگز کاٹے ہیں یہ ہم پانی میں ڈال کے رکھیں گے باقی بھی سارے ہم اسی طرح کاٹ لیتے ہیں اب ہم ان کو اچھی طرح آلو کو دو لیں گے ان کا جو واتر ہے وہ ڈرین کر لیں گے آلو کو ہم نے اچھی طرح دو کر کسی جھنی میں ڈال کے رکھ لیے تاکہ وہ اچھی طرح ڈرائے ہو جائے اب میں نے فرائی پین لیا فرائی پین کے اندر میں نے وائن ٹیبل سپون جیتنا گی ڈال لیا آپ آل ڈال لیں مکھن ڈال لیں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا آل کو ہم ہلکا سا گرم کر لیں گے گی ہمارا ہلکا سا گرم ہو گئے اب ہم نے جو آلو کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ اس کے اندر ڈالیں گے آلو کو بہت مزے کا ٹیسٹ دینے کے لیے کوارٹر ٹیسپون اس کے اندر میں نمک ڈالوں گی نمک ڈال کر ہم اچھی طرح بھول لیں گے اپنے آلووں کو میڈیوم لو فلیم پہ ہی بھولیں گے زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں بھول لیں گے اس کو ہم نے آلووں کو ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے پیارا سا ہم اوپر گولڈن سا کلر لے کے آئیں گے یقین مانے جب اس ریسپی کو آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کو یہ اتنی پسند آئے گی آپ ہر روز اس ریسپی کو بنائیں گے ادھر ہمارے آلو براؤن ہو رہے ہیں اس لئے میں ادھر دو مینے انڈے لیے انڈوں کو میں نے ایک پیالی میں توڑ لیا ہے انڈوں کے اندر ہم تھوڑے سی مسالے آڈ کریں گے کوارٹر ٹی سپون کالی مرچ ڈالیں گے کوارٹر ٹی سپون ہی اس کے اندر آرگینا ڈالیں گے کوارٹر ٹی سپون اس کے اندر نمک ڈالیں گے سارے مسالے ڈال کر ہم اچھی طرح پھینٹ لیں گے یہ دیکھیں آلو ہمارے فرائی ہونا شروع ہو گئے ہیں اسی کے ساتھ جناب اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار اور محبت اور ہمیں بہت ہی خوشی ہوتی ہے جب آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور کمنٹس کیا کریں آپ کی کمنٹس پڑھ کر ہمیں بہت ہی حوصلہ ملتا ہے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کو اس طرح کی بہت آسان بہت نیو اور بہت ہی مزے بلسک کی ریسپی بنانا سکھایا کروں یہ دیکھیں آلو ہمارے براؤن ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں بس بس اتنے ہی آلو کو ہم نے فرائے کرنے سے زیادہ ہم ڈھار کلر نہیں لائیں گے اب جو میں نے انڈے پھینٹ کے رکھے ہوئے ہیں وہ آلووں کے اوپر ہم ڈال دیں گے آہستہ سے سارے جو آلو ہیں ان کے اوپر ہم انڈوں کو فلا لیں گے اچھی طرح ہم کنارے اس کے سیٹ کر لیں گے اب ہم ڈھککن دے کر اس کو دو سے تین منٹ پکا لیں گے یہ دیکھیں جی دو سے تین منٹ میں نے پکا لیا اوپر کا جو ہے وہ ڈرائے ہو گیا اب ایک پلیٹ لیں گے پلیٹ کے ساتھ ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاللہ ماشاللہ کتنا پیارا یونیک سا نیچے سے کلر ہے اب دوبارہ سے ہم اس کو فرائے پین کے اندر ڈال کر اس کو ایک دو منٹ دھککن دے کر اور پکا لیں گے یہ دیکھیں ماشاللہ ماشاللہ ہمارا آلو اور انڈس اتنا یونیک اور اتنا مزے کا اوملیٹ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اس اوملیٹ کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گے انشاللہ آپ کی فیملی آپ کے بچوں کا حاصل طور پر یہ فیورٹ اوملیٹ بننے والا ہے اتنا یہ مزے کا بنتا ہے یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی اوپر کیچپ ڈال لیا آپ کوئی مایونیز ڈال لیں کریم ڈال لیں تھوڑے سی ہر ادھنیا کے پتے ڈال لیں یقین مانے یہ اتنی مزے کی اوملیٹ کی ریسپی میں نے آپ کو بنانا سکھائی ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کتنی یونیک سی اس کی لک لک رہی ہے اور بہت ہی یہ مزے کا بن کے ریڈی ہوتا ہے اور بہت چٹ پٹ بن کے ریڈی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے پیزا کٹر لے لیں یا چھوڑی کے ساتھ اس کو ہم کٹ کر لیں گے آپ انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپیز بہت پسند آ رہی ہیں اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو پلیز پلیز فٹا فٹ سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بل کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پیس کر لیا کریں اسی سے میری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو فری میں دیکھنے کو ملے گی دوستوں میں فیملیز میں زیادہ سے زیادہ ریسپی شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اپنا اور اپنے پیاروں کو حیار رکھا کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ نیو آمیلٹ کی ریسپی کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے گا نیکس ویڈیو کی لئے اللہ فیز